امریکی اور برطانوی کرنسی کی اجارہ داری کا خاتمہ پاکستان روس اور چین نے مقامی کرنسیوں میں تجارت کا فیصلہ کر لیا 18 مارچ کو ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روڈ میپ پر دستخط کیے جائیں گے چین روس اور پاکستان سمیت شنگائی تعاون تنظیم ایس ای او کے آٹھ رکن مالک نے ڈالر اور پانڈ کے بجائے مقامی بکومی کرنسیوں میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری اور بانڈ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا 18 مارچ کو ماسکو میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خزانہ کے اجلاس میں اس حوالے سے روڈ میپ پر دستخط کیے جائیں گے جبکہ کانفرنس کا حتمی اعلامیاں باعث جن کو سینٹ پیٹرز برگ میں ہونے والے دو روزہ اجلاس میں کیا جائے گا روس نے بطور چیئر وین شکائی تعاون تنظیم تمام رکن مالک سے مقامی کرنسیوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تجاویز طلب کی ہیں ان تجاویز کا ماسکو میں ہونے والی اجلاس میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس سی او کے رکن مالک کے لیے قومی کرنسیوں کی میوچل سیٹلمنٹ کا نظام متعرف کرایا جائے گا روس نے ماسکو میں طلب کی گئے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن مالک کے حوزرہ خزانہ کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا کانفرنس میں چین بھارت روس پاکستان کرغستان روس تاجکستان اور عزبکستان کے حوزرہ خزانہ وزارت خزانہ اور مرکزی بینکوں کے نمائندے شرکت کریں گے جبکہ ایجنڈے کی روشنی میں پاکستان کی وزارت خزانہ نے بھی تیاری مکمل کر لی ہے